اسلام علیکم لاہور موٹرز میں اپنے سب ہی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے کہ میرے سب ہی بھائی خیریت سے ہوں گے جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں پرانی گاڑییں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں آج بھی آپ کو میں بہت ہی پیاری گاڑی دکھاؤں گا جن میرے بھائیوں نے مجھ سے ہونڈا سٹی 2000 سے ابو موڈلز کی ڈیمانڈ کی تھی یہ گاڑی میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے ہونڈا سٹی 2001-2002 موڈل وغیرہ کی ڈیمانڈ کی تھی میرے بھائی گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے فیملی یوزڈ کار ہے جو میرا بھائی ایک فیملی کے لیے گاڑی لینا چاہتا ہے اچھی گاڑی خریدنا چاہتا ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے یہ گاڑی خرید سکتا ہے ڈیمانڈ اس کی آپ کو معقول سی میں بتاؤں گا تو ویڈیو کے انڈ میں گاڑی کی ڈیمانڈ اور میرا کنٹیکٹ نمبر دونوں آپ کو مل جائیں گے تو جو میرا بھائی انٹرسٹڈ ہو وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جو میرا بھائی میری اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیکس آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتا ہوں میں اس گاڑی کے موڈل سے میرے بھائی دو ہزار پانچ موڈل ہے یہ گاڑی دو ہزار پانچ موڈل ہے دو ہزار پانچ میں ہی اس گاڑی کو ریجسٹڈ کروائے گیا ہے تو بات کرتا ہوں اب میں اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے میرے بھائی گاڑی کے ڈاکومنٹس بالکل کمپلیٹ ہیں گاڑی کے ڈاکومنٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکنڈ اونر کے پاس یہ گاڑی ہے اس کے نام پر ہے اوریجنل فائل اس گاڑی کی اویلیبل ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کے ٹوکنز کے حوالے سے میرے بھائی اس گاڑی کے ٹوکنز کمپلیٹ ہیں ٹوکنز اپ ٹو ڈیٹ ہیں دو ہزار بیس تک اس گاڑی کے ٹوکنز اپ ٹو ڈیٹ ہیں جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدے گا وہ بعد میں اس کے ٹوکنز اپ ٹو ڈیٹ کرواتا رہے گا تو بات کرتا ہوں اب میں اس گاڑی کی سپیسیفکیشنز کے لحاظ سے سسپینشن کے لحاظ سے انجن کے لحاظ سے میرا بھائی گاڑی میں آپ کو بڑی ریٹیل سے دکھا دوں گا یہ جو آپ اس گاڑی کا کلر دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو سائٹ سے دکھاتا ہوں یہ جو آپ کلر وائٹ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اویلیبل ہے یہ گاڑی کا اوریجنل کلر نہیں ہے گاڑی کا اوریجنل کلر نہیں ہے بلکہ اس گاڑی کو شوڑ کیا گیا ہے یہ گاڑی فلی شوڑ ہے باہر سائٹ سے اور اس گاڑی کو شوڑ اس لیے کیا گیا ہے کہ فریش لوک اس گاڑی کو دی جا سکے یہ گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں ہے کچھ سکریچز کی وجہ سے اس گاڑی کو شوڑ کیا گیا ہے تو آپ کو میں نے کلر کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے باتیں بتا دی ہیں کہ گاڑی اکسیڈنٹل نہیں ہے لیکن اس کو شوڑ کیا گیا ہے کچھ سکریچز وغیرہ کی وجہ سے تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس کے انجن کے لحاظ سے اس کے انٹیریئر کے لحاظ سے انٹیریئر اس کا میں آپ کو ابھی دکھا بھی دوں گا بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں انٹیریئر ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گاڑی کی سسپینشنز میرے بھائی گاڑی کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے اس گاڑی کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو کروانے پڑے انٹیریئر آپ دیکھیں اس گاڑی کا نیو پوشش اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے روف اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اس گاڑی کی روف اویلیبل ہے بھائی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس گاڑی کی فرنٹ سائیڈ ایم پی تھری پلیئر ایل سی ڈی وغیرہ اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے کسی بھی قسم کا اس گاڑی میں مسئلہ نہیں ہے چلڈ ایسی اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے میٹر پہ اس کی اوریجنل ایوریج ہو کروا دی گئی ہے آٹو ٹرانس میشن میں یہ گاڑی اویلیبل ہے پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز اس گاڑی میں اویلیبل ہے میرے بھائی انڈرویڈ پینل ایل سی ڈی اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے گاڑی میں اندر سے کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے اوریجنل اس گاڑی کا ٹوٹل جینین ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چینجنگز وغیرہ نہیں کی گئی ٹوٹل جینین حالت میں انسائیڈ اس گاڑی کا موجود ہے تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس کے آلوئریمز اور ٹائرز اور بیٹری کی میرے بھائی یہ جو آلوئریمز اور ٹائرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہیں آلوئریمز بھی اس گاڑی میں نیو انسٹالڈ کروے گئے ہیں اور ٹائرز بھی اس گاڑی میں نیو انسٹالڈ کیا گئے ہیں کوئی بھی اس گاڑی میں فیلحال مسئلہ موجود نہیں ہے ایک روپے کا بھی اس گاڑی پر کام ہونے والا نہیں ہے تو بات کر رہا تھا میں اس کی سسپینشن کے لحاظ سے میرے بھائی اس گاڑی کی سسپینشن ہنڈر پرسنٹ ہو کے ہے سسپینشن کے لحاظ سے اس گاڑی میں کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ اس گاڑی کی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے ہر چیز اس گاڑی کی اپنی پرفیکٹ کنڈیشن میں موجود ہے کوئی بھی مسئلہ وغیرہ نہیں ہے تو چلیے بات کرتا ہوں اب اس کے میں ڈیمانڈ کے حوالے سے کچھ میرے بھائی جنہوں نے ان موڈلز کی ڈیمانڈ کی تھی وہ تو اس کی پرائیس وغیرہ کو جانتے ہوں گے لیکن اس کی پرائیس بہت ہی مناسب کر کے میں آپ کو بتاؤں گا نو لاکھ تیس ہزار روپے اس کی اونر کے مطابق ڈیمانڈ کی جاری ہے جو میرا بھائی اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے 0344 5886 227 یہ میرا نمبر ہے آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب آپ یہ گاڑی کھری دیں گے آپ کو اس کی پرائیس میں کچھ کمی کر دی جائے گی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی آویلیبل ہے فیملی یوز کار ہے